موسیقی ہندوستان جاپان ہر جگہ ہی ہم نے دیکھا کہ ایک دم سٹاک مارکٹس جو تھی وہ ہل گئی پاکستان میں بھی بہت بڑا جھٹکہ لگا گو کے آخر میں وہ تھوڑا سا ریکاور کر گئے تو یہ جو سٹاک مارکٹ کو جھٹکہ تھا یہ کتنا طویل ہے اس کی وجہ کیا تھی یہ لنک تھا انٹرنیشنل مارکٹ سے یا یہ ہونا ہی تھا جو منڈے کا ہوا وہ ایک جھٹکہ آنا ضروری تھا کیونکہ ہمارے لوگ اچھائی میں خاص طور پر اگنور کر دیتے ہیں اچھی نہیں اس کو برائ میں پوری دنیا کی بری نیوز کو گھما پھرا کے لے کے آتے ہیں اور اپنے اوپر تاری کرتے ہیں یہ ہمارا بحث کومی مزاج ہے اور اسی مزاج کے تحت مجھے تو آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ میرے بہت اچھے کلائنٹس پرانے وہ ایک بجے جب ڈاؤ جانز بند ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے کہ کیسا بند ہوا اپنا موڈ بنا کے آتے ہیں کہ ڈاؤ جانز اور شاید پاکستانی سٹاک مارکٹ ان پیرنل یا ان ٹینڈم چلنا شروع ہو گئی ہے خدا نقاستہ وہ وہاں کے الگ کہانی ہیں دنیا کی الگ کہانی ہیں پاکستان اس ہمینیٹیرین سیڈ نیوز کرونا وائرس جو پھیل رہا ہے اس کا علمیہ کرے کہ ہر جگہ اسٹیبلیٹی آجائے اسٹیبلیٹی آجائے اس کی بیماری ہے جو اپیڈیمک نہ ہو اور اچھی نیوز یہ ہے آپ نے بھی بہت دفعہ اپنے پروگرامز میں بھی کہی اور ہمیں بھی خوشی اللہ کا گرم ہے کہ اس کے اندر جو اشارہ اموات ہے وہ بہت تھوڑی دو پرسنٹ سے بھی کم ہے جو باقی پرانے آئے تھے آپ کو پتا ہے ساس اور برد فلو اور دس انڈ اے بولا بہت ستمناک تھا تو اس لحاظ سے تو بہتر ہے اور جس جگہ سے ہی شروع ہی وہاں کنٹین ہو گئی تو پلس پوائنٹس تو بہت سارے ہیں لیکن آپ کیونکہ میڈیا میں ہیں میں یہ کہنا آپ کے سامنے سوڑا سا جیت لگتا ہے لیکن میڈیا میں نیگٹیوٹی سیل کرتی ہے اچھی نیوز کا باہر کم ملتا ہے آپ کو اور مارکیٹ میں جو فیر فیکٹر ہے دیکھیں جس کے پاس جماع پنجی جس نے سٹاکس میں یا کسی کمورٹی میں لگائی بھی ہے اس کو جب تک آپ فیر فیکٹر نہیں دیں گے تو وہ اپنا مال کیوں چھوڑے گا اور پاکستان تو ایک دولپنگ کنٹری ہے دنیا میں د دیکھ لیں ڈاو جاؤنز میں دیکھ لیں پھٹسی میں دیکھ لیں ان لوگوں کے جو ریزنز ہیں وہ فرق ہیں لیکن کاؤس کچھ کٹ بھی ہے نہیں پت اس کا افیکٹ جو آ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی جماع پنجی کو سمجھ رہے ہیں کہ کل خدا نہ خواستہ اور برا ہونے والا ہے اب آئے انٹرنیشنلی کی کیا اس کا افیکٹ ہونا شروع ہوا ہے اور کہاں تک رکے گا اللہ کرے رک جائے اور جب رکنے کے باوجود تھوڑا سا آگے جائے گا تو ٹوریزم انڈسٹری ہسپیٹیل جیسے جب یہ کمی ہوگی انٹرنیشنل ٹرینگ میں تو اوائل کی اندرے کو دوبارہ آئیں گے ہم ڈرشیہ اور ساودی عربان اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹوریزم ہو گیا ہسپٹیلٹی ہو گئی آٹومیٹیو انڈسٹری کی سارا سائیکل رپل افیکٹ اس کا دومینو افیکٹ یا رپل جو میں کہہ لیں وہ آ رہا ہے اور آئے گا لیکن جہاں پاکستان میں ٹوریزم کی ابھی ہمیں منظر ٹیسٹینیشن جو ہے ٹوریزم ٹیسٹینیشن پاکستان نیانیا بنا ہے تو ہمیں ابھی بہت زیادہ امپیکٹ ٹوریزم کی ویسے ہم پر شاید نا ہے پاکستان پہ نہیں وہ یورپ میں امریکہ میں اور باقی جوگوں پہ زیادہ آئے گا آہ ہوتلنگ بھی انہی کی زیادہ ہے ہماری تو ہوتلنگ ہی بہت گینی چونی ہے اس لحاظ سے ہمارا امپیکٹ تھوڑا سا میئرڈ ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ایک جو اچھی بات ہی ہو گئی آہ میں پھر گاؤں گا اپنے ان لوگوں سے خدا ناکستہ جس کی فیملی میں یہ کورونا وائرس ہے ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ ہمیں جلدی ہلدی بچائے اور سب کو صحتیاب کریں پاکستان ایک نیٹ ایمپورٹر ہے ہر کمورٹی کا اور سب سے زیادہ اس کے اندر آئل ہے اب اگر آئل کا بل ہمارا پندرہ بلین ڈالر کا ہے اور اگر میں تھیوری کی بات کروں کٹیکل الگ ہوگا میں تو ایز کنٹری مین مجھے بڑی خوشی تھی ایکنومکس کے سٹورنٹ ہوتے ہوئے کہ آئل نیچے گرا اور آپ نے دیکھا کہ ایک مہینے میں تو تیس پرسنٹ سے زیادہ گر گیا تو میں بڑا خوش تھا کہ ہم صبح اٹھیں گے ڈالر بھی کیونکہ آپ کا جب آئٹ فلو فسکل سائٹ پہ تو ہم پھسے ہوئے ہیں لیکن یہ جو ہمارا پاکستانی روپی ورسز ڈالر کی پیریٹی ہے میں نے کہا چار پانچ ملین ڈالر کم جائے گا باہر تو جائے رہے کہ یہاں پر رکے گا اس سے فرق پڑے گا تو یہاں جو ہوتا گیا ہمارا دماغ تھیوری الگ ہوتی اور پریکٹیکل میں الگ سوال آ گیا تو پریکٹیکل میں سارے پاکستانی سوال سوال ہی نہیں آئے کیونکہ دیکھیں ایک سو پچپن سے چھپن سے تاوہن اٹھاوہن انسٹھ جو فیر فیکٹر بڑھا دیا تو لوگوں نے دوبارہ سارے ایسٹ کلاسی سے دکال کے جو گولڈ میں جا سکتا تھا وہ گولڈ میں چلا گیا جو ڈالر میں جا سکتا تھا ڈالر میں چلا گیا کتا ہے نظر اس کے کہ ڈالر کی وہاں جو پٹائی ہو رہی ہے اور جو ہاں ہمارے ڈالر ٹرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو اور کم کرنا چاہیے تھا پچاس بیسی پوائنٹ کم ہے یہ ہے وہ اس والی چیز کو بھی چھوڑ دیں سارے دنیا نے انٹرسٹ ریٹس کم کر رہے ہیں پاکستان میں جو ڈالر اوپر گیا اس نے دوبارہ ایک جنم لیا اس سارے سوال جواب کو کہ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ آپ کا ایمپورٹ کا بل کم ہوگا وہ ہوگا آہستہ آہستہ لیکن چلو یہاں تک ہی مان لیا کہ چلو آہستہ آہستہ ایمپیکٹ آگا ہے بکاوز پی ایس سو جو میجر ایمپورٹر ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سٹیٹ انٹرپرائز ہے اور اس کے اندر ایک حد تک ایفیشنسی ہو سکتی ہے جو بہت ایفیشنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پھر وہ نیاب ویب آگے پیشے سوال جوابی کرتی رہتی ہے اگر کوئی اس وقت بہت محنت کرے اور اگر کوئی اس وقت بہت محنت کرے اور کچھ لے لے کہ 35 ڈالر کا یا 32 ڈالر تک تو آئی تھا 32 ڈالر پہ حیج کرے حیج تو شیئید اللہ بھی نہیں ہے اگر فوروڈ میں لے اور ریٹ آجائے 28 تو اس سے کہیں گے آپ کو کس نے آپ کو پتا پاکستان میں سوال جاتھ جاتے ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے دنیا میں ہر چیز کا اصول ہے لیکن ہمارے یہاں چھوٹی oil marketing companies ہیں ان کو بہت بڑا فائدہ ہے اس چیز سے ہم تو ابھی تک آئے تھے اس کام میں کہ جی پی ایس او کے اندر جب انیونٹری گین ہوتا ہے تو پھر پی ایس او کا شیر چلتا ہے اب ایک نیا فینومینا دو تین چار سال سے ہمیں آیا کہ چھوٹی ایفیشنٹ لسٹیڈ یا نون لسٹیڈ آئیل مارکنٹنگ کمپنیز آئیں کیونکہ ریٹ سٹیبلش ہو گیا پی ایس او کے کارگو سے آپ کو پروڈکٹ سستی مل رہی ہے اور چار دن میں یا پانچ دن میں پروڈکٹ آ جاتی ہے اور اگلے دس دن میں بک جاتی ہے تو سترہ سے بیس دن میں اگر پروڈکٹ بک جاتی ہے تو آپ یہاں بیچ رہے ہیں ٹیکنیکل بات ہے کہ چیاسٹ ڈالر ٹیک ہے ڈیزل اور سکسٹی فور پوائنٹ فائیو ڈالرز آپ بیچ رہے ہیں اور بیرل موگیس یا پیٹرول آپ کو مل رہا ہے چالیس سے نیچے تو آپ کو تو بائیس پائیس ڈالر کی لمبی لمبی کہانی ہے پھر سوال میں کہ پاکستان کے لیے ساری کمورٹیز لیکن صرف ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب پاکستان ایکسپورٹ بھی کرتا ہے ساری گھوم پھر کے جو چیز آئی اس کے بعد پاکستان نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو اگر پاکستان ہماری بھی اور بہت ساری اور ملکوں کی طرح امپورٹ لیڈ ایکسپورٹ ہے ٹھیک ہے اپنے امپورٹ کی کچھ مگوائیں گے تو بنا کر بیجیں گے صحیح ہے تو آپ نے اگر لیکس ایک کارمنٹ سے اگزامپل لیتے ہیں ہمارے ناظرین کو دار سچی سمجھ آئے گی کہ آپ نے کورٹن تو لے لی باقی چیزیں بھی لے لی ایک آپ کے گارمنٹ بنانے میں چیز ہے تو چائنا سے آنی تھی اور وہ اس کی سپلائی چین ٹوٹ گئی تو ایک تو ہے آپ کے ڈسرپشنز ہیں سپلائی چین کے ایک ہے پروڈکشن میں ڈسرپشن ابھی آپ نے ہم پاکستانیوں نے سب نے دیکھا کہ تھوڑی سی سپلائی چین میں بھی ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ یہاں جو استحصال کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے فٹا فٹ خورڈنگ کر کے آگے پیچے کر دیا جس طرح آپ شرائع فیصل پر لیلے کے ایکسینٹ ہو جائے اور گاڑی آپ پندرہ منٹ کے نہیں روک دیں تو پھر دو دن لگیتے ہیں دو کھنٹے لگیتے ہیں تو ان ایشوز کے ساتھ ہم نے اپنا راستہ بنانا ہے اور نکلنا ہے سلور لائننگ یہ ہے کہ یہ بیماری بھی کم ہو رہی ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سٹاک مارکٹ تھی یہ پھر منڈے کو پھر ہوا کیا تھا فیر فیکٹر زیادہ آگیا تھا اور وہ ڈاؤ جانز کے کہانی بہت ہو گئی تھی اوپر سے ہمارے یہ ہے کہ ہم نے ان غیر متعلقہ لوگوں کو دیکھ کر فیصلے کرنا شروع کر دیا تھے جن کا ہماری معیشہ سے تعلق ہی نہیں ہے اصل میں تھوڑا تھوڑا تعلق بن جاتا ہے دیکھیں ہمارے پاس اوائل اینڈ گیس سیکٹر سب سے پوری دنیا میں اور پاکستان سب سے بڑی کمپنی ہیں جن کا سب سے زیادہ بڑا کیپٹل ہے سب سے بڑی سرمایہ کاری جن کمپنی میں ہوئی ہوئی ہے وہ ہیں اوائل اینڈ گیس او جی ڈی سی ہے پی پیل ہے پاکو ہے ساری انگوں کہتے ہیں ایکسپلوریشن اینڈ پی کمپنی اس کے بعد آتی ہے داؤن سٹریم اگر ان کی پروڈکشن کو یہ سارے ان کے لنک ٹینک سوئی ہے کند کوٹ ہے قادرپور فیلڈ ہیں تو یہ دیٹرمن کرتی ہیں اپنی سپلائی ان کی پرائس دیٹرمن ہوتی ہے انٹرنیشنل پرائسنگ سے اور وہ ہوگی آہستہ آہستہ اب یہ آپ نے دیکھا نیچے آکے پھر اپ 35 ہو گیا تو یہ پرائسز بوف کرتی رہیں گی لیکن سب کو لگا کہ شاید یہ فیر فیکٹر بڑھ گیا ہے تو انہوں نے او جی ڈی سی پی پی ال پاکو سب چیزوں کو بیچا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ اچانک حواظ باختہ ہو گئی سارے سیناریو کو دیکھ کے اور حواظ باختہ میں ان شیرز پہ زیادہ پٹائی ہوئی اور زیادہ نیچے کے لاک لگے اور پندرہ پندرہ میلین کا سیلٹ نظر آیا ہمیں ایک بڑی کمپنیوں میں جن کا سٹاک کے انڈیکس پہ وزن زیادہ ہے بڑی کمپنیاں بڑے پلیئر جو تھے وہ گھبرا گئے چلے فریصہ بھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین بڑی ٹیکنیکل بات ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں جو معیشت کے اوپر سے انداز ہوتی ہیں اس میں کس طریقے سے گزارہ کرنا چاہیے خاص طور پر اگر چائنہ کی معیشت متاثر ہوتی ہے تو اس سے سی پیک اور پاکستان پر کی اثرات ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد مزید تفصیل سے بات کریں